شردہ کی مرڈر کے بعد آفتاب کے گھر پہنچی اس کی ڈاکٹر گل فرنڈ کا کہنا ہے کہ اسے سپنے میں شردہ دکھائی دیتی ہے شردہ والکر کے شب کے 35 ٹکڑے کرنے والی جس گھٹنا نے پورے دیش کو جگجور دیا اسی بربرتہ نے آفتاب کی نئی گل فرنڈ کو بیمار کر دیا آفتاب کی یہ نئی گل فرنڈ مانسک روگوں کی ڈاکٹر بھی ہے لیکن آفتاب کی اصلیت جاننے کے بعد وہ خود سائکائٹریسٹ سے علاج کرانے کو مجبور ہو گئی جانت سے جڑے سوتروں کے مطابق شردہ کی ہتیا کے بعد جب پولیس اس لڑکی سے پوچھتاج کے لیے پہنچی تب اسے آفتاب کی اصلیت کا پتا چلا دلی پولیس نے اسے بتایا کہ کیسے شردہ کی ہتیا اسی فلیٹ میں ہوئی جس میں وہ آفتاب سے ملی تھی اور جب وہ وہاں تھی تب شردہ کے شف کے 35 ٹکڑے فریج میں رکھے تھے جس کی تلاش دلی پولیس جنگلوں میں کر رہی ہے ڈاکٹر لڑکی نے پولیس کو بتایا کہ آفتاب باتچیت میں اسے کیئرنگ لگا یہی وجہ رہی کہ اکٹوبر میں وہ آفتاب کے بلانے پر دو بار اس کے فلیٹ پر گئی باتچیت کے دوران آفتاب بہت زیادہ سگرٹ پیتا تھا اور کاغذ میں تمباکو لپیٹ کر سگرٹ بناتا بھی تھا یہی نہیں باتچیت کے دوران آفتاب کبھی بھی پل بھر کے لیے بھی تراؤں میں نہیں دکھا یہاں تک کہ وہ جب بھی منا بہت خوش نظر آیا جس لڑکے نے سائیکٹرسک لڑکی کو اپنے پریم جال میں چمبک کی طرح کھیش لیا تھا اس آفتاب کی درندگی کے حقیقت جب سامنے آئی تو وہ خود گہرے سگمے میں آگئی چونکہ خود دلی پولیس کے جانت سے جڑے ادھکاریوں نے اس کا آفتاب کے سچ سے سامنا کرایا اس لیے اس کے پاس اسے نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں تھی بتایا گیا کہ آفتاب کا سچ جاننے کے بعد اب اس لڑکی کو سپنے میں بھی آفتاب کا ڈراؤنا چہرہ دکھتا ہے اور کئی بار شردھا کی جگہ اسے اپنے شف کے پیتیس ٹکڑے دکھائی دیتے ہیں در کا حال یہ ہے کہ سائیکٹرسٹ ہونے کے باوجود یہ لڑکی اب کسی سے بات نہیں کرتی آفتاب کی نئی گلڈفرنڈ کی ایسی حالت دیکھ دلی پولیس نے ایک بڑے سائیکٹرسٹ سے اس کی کاؤنسلنگ شروع کروائی ہے آفتاب کی نئی دوست سے باتچیت کے بعد پولیس اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ لڑکی بھی شردھا کی طرح وکٹیم ہی تھی اس لیے پولیس نے اس کا بیان 161 کے تحت درج کیا اور اب 164 کے تحت کوٹ میں بھی بیان درج کروانے کی تیاری ہے لیکن اس سے پہلے پولیس آفتاب کی سائیکٹرسٹ دوست سے اس نئی دوستی کے بارے میں سب کچھ جاننے کی کوشش کرتی دکھی جانچ ایجنسی کو پتا چلا کہ پیشے سے سائیکٹرسٹ لڑکی سے آفتاب نے بمبل ایپ کے ذریعے دوستی کی تھی شردھا کی ہتیا کے بارہ دن بعد یعنی 30 مائی کو آفتاب نے ڈاکٹر سے دوستی کی اس کے بعد دونوں ڈیٹنگ ایپ کے ذریعے لگاتار سمپرک میں رہنے لگے اس کے بعد آفتاب نے اس نئی گل فرین کو دو بار اپنے فلیٹ پر بنایا 12 اکٹوبر کو پہلی بار وہ آفتاب کی فلیٹ پر پہنچی جہاں آفتاب نے اسے ایک انگوٹھی پہنائی جو شردھا کی انگوٹھی تھی جسے ہتیا کے بعد آفتاب نے رکھ لیا تھا اس لڑکی نے جانچ ایجنسی کو یہ بھی بتایا کہ آفتاب طرح طرح کے پرفیوم اور ڈیوڈرینٹ کا شوکین تھا اور اپنے کلیکشن سے اس نے اس نئی دوست کو بھی پرفیوم گفٹ کیا تھا آفتاب کی ڈاکٹر گل فرین نے دلی پولیس کو بتایا کہ وہ الگ الگ طرح کے کھانے کا شوکین تھا وہ اکثر باہر سے نونویج کھانا منگباتا تھا اور یہ بھی بتاتا تھا کہ ریسٹورینٹ میں شیف کس طرح سے کھانے کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں لیکن آفتاب کے اسی شوک سے جڑے ایک خوناسے نے جانچ ایجنسی کو حق کا بکہ کر دیا اب تک کی پوچھتاج میں پتا چلا کہ آفتاب نے شردھا کی ہتیا کے محض ایک گھنٹے کے اندر ایک ڈیلیوری ایپ پر کھانے کا آرڈر کیا جبکہ اٹھارہ مائی کی رات قریب نو بجے شردھا کی ہتیا کی جبکہ اس کے فون کی ریکارڈ سے پتا چلا کہ اس نے دس بجے کھانے کا آرڈر کیا اس خلاصے سے پولیس کو لگا کہ آفتاب یا تو شردھا کی ہتیا کے وقت کو لے کر جھوٹ بول رہا ہے یا پھر اس نے سادش کے تحت من مطابق اس طرح ہتیا کی جس سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑا عام طور پر قتل جیسا کام کرنے کے بعد سامانی آدمی کی بھوک ہی نہیں پیاس تک کچھ دیر کے لیے ختم ہو جاتی ہے جبکہ آفتاب کے ڈیلیوری ایپ پر کھانا منگانے کے ثبوت ملے اس سے جانچ ادھیکاری اس نتیجے پر بھی پہنچتے دیکھیں کہ شردھا ہتیاکان اکساوے یا گسے میں آ کر اچانک کی گئی حرکت تو بلکل نہیں